ایک آدمی رمضان میں مبارک میں پورا مہینہ اعتقاف کا ارادہ رکھتے ہیں بلکل جائز ہیں سارا سال بیٹھ جائے ہو جائز ہیں پورا مہینہ اعتقاف کرو جائز ہے دس دن کرو جائز ہے بیس دن کرو جائز ہے ایک منت کرو تب بھی ہے حتیٰ کہ فوقاں نے رکھا ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہوتے ہو نیت کرنو کہ یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں ہوں اتنی دیر میں یہ اعتقاف ہی نہیں جاتے تو وہ ساتھ میں اعتقاف کا سواب بھی مجھتا رہے گا کہتے ہیں شیعہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن میں تعریف کی ہے اگر تعریف مان لی ہے پہلے تو تم کافر ہو گئے تمہیں پوچھنے کا حق کی نہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ بھئی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں مصف عثمانی کی والی قرآن نہیں پڑھوں گا تو قرآن کا اختلاف ہے نا تعریف تو نہیں کر رہے کوئی عقل کرو اب قرآن ہے اللہُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن زُعْفِ یہ بھی قرآن ہے قَالَ الْكَوْفِيَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيْهَا یا مَجْرِيَا قِرَاتَ اس میں کیا تمہیں تکلیف ہیں وہ تو ساتھ قرآتے ہیں تعریف والا کی چیز ہے جیسے تعریف تم لوگوں نے کی ہوئی ہے یہ تعریف ہے جیسے ان نے بھا کہتا ہے ان کا ایک مولوی تھا وہ کہتا تھا کہ نو بیدیاں اکھنا جائز ہیں یہ تعریف ہے کیوں جائز ہے کہ مسئلہ دو سلاسہ تین دو اور تین پانچ وربا چار نم یہ تعریف ہے اس کا معنی ہم حضور پاک سے پوچھیں گے یا مولوی سے پوچھیں گے جب حضور نے پابندی لگا دی کہ چار سے زیادہ نہیں لگ سکتے ہو ایک دو دو تین لیک چار بس حد ہوئے اسی لئے حضور نے حکم دیا تھا جو لوگ اجنل کر کے آئے تھے کہ اگر کسی کے پاس چار بیویوں سے زیادہ بیوی ہیں تو باقی چھوڑ دو صرف چار اگر امام رفیدین کرے اور حنفی مسئلک بارے نہ کریں کوئی بار نہیں یہ مستعب مسئلہ ہے کوئی بار یہ فرض ہے کہ باری میں بار نہیں ہوگی خواب کا مجھے پتہ نہیں ہے کسی اور عالم سے پوچھیں کارو بار میں کتنا منافع جائز ہے کتنا منافع جائز ہے کہ لا زررہ ولا زرار نہ تمہیں نقصان ہو نہ خریدے والے کو نقصان ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہے بس بخشے جائیں گے جب مسلمانوں والے عمل نہیں کرو گے تو کیا دلیل ہے کہ تم مسلمان ہو عام کے درخت پر اگر کانڈے لگے ہوں تو کون کہگا یہ عام کا درخت ہے حد لگے گا تو کہیں گے ہاں یہ عام کا ہے یہ افران چیز کا ہے مجھے سانس کی بیماری ہے میں خود مبتلا ہوں تو تمہیں کیا دوا بتاؤں اللہ شکاہ تاہر میں بس مجھے شک ہے کہ پہلے عمرے کے بعد صفا کے بجائے میں نے مروع سے شروع کی بہرحال شک ہے اللہ قبول کرے اب اس کو باہر میں سے زیادہ پڑھو ورنہ آپ کو دم دینی پڑے گی اگر شک آپ کو ہے کہ آپ نے صفا شروعی مروع سے کی ہے ادا نہیں ہوگی ادا تب ہوگی جیسے حضور نے شروع کی ہے ان صفا والمروط من شاہر اللہ پاچستان آتے ہیں حرم میں دس دن قیام کرنا ہے آپ نماز قصر پڑھیں گے امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے اپنی پڑھیں تو قصر پڑھیں گے کسی اور کا جوتہ استعمال نہیں کرنا چاہیے مسجد نبوی میں چالیس نمازیں پڑھنا تو ایک بڑی فضیلت ہے اللہ پاک عزمندے کو نفاق سے اور آگ سے بری کر دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ پڑھیں اور تقبیر اولہ بھی قضانہ اگر زندہ عالمی معلول ہے اس کی طرف سے آپ منا یا تواف کر سکتے ہیں تندر اس طرف پھر نہیں اس کے لئے دعا کرو میری اہلی اگر طبیعت خراب ہے اللہ شفا دے اگر ہم نے استعمال کیا ہوا ایسی مسجد میں دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں جو نیا بھی دے سکتے ہیں جو برانہ بھی دے سکتے ہیں یہ تنی قیمت ہوگی اتنی سوا پہ لے گا اکثر دیکھا ہے کہ لوگ بہانہ بنا کے مانگتے ہیں پیسے مانگنے والوں کو تو دینا بھی نہیں چاہیئے نا جو لوگ سوا کرتے ہیں یا مانگتے ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دیں ان کے چینے پھٹے ہوگئے کہ تو انہیں اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے موضوع مردہ لوگوں کے لیے وہاں مرد گئے ان کے لیے تباہ کر سکتے ہیں ایک نیت ایک کے لیے سود کے بعد میں روشنی چاہتے ہیں سود حرام ہے اور سود تو اتنی گری چیز ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی جیسے اپنی ماں سے ستر دفعہ دینا کرے اس سے بھی زیادہ دینا ہے میرے بچے قوت سیمان سے معلوم ہیں اللہ شفاہ کاملہ اطاف فرمائیں انہیں کے لیے سب سے بڑا علاق زمزم ہے میری ہونے والی بیوی جو ہے کہتی ہے داڑی کٹانے کے بارے میں تم ایسی بیوی سے نکاہی نہ کرتا جو بیوی داڑی کا انکار کرے وہ تو کافر ہو جاتے ہیں ہوتی ہے نکاہ ہوتا ہی نہیں ایک ہے داڑی نہ رکھنا یہ گناہ ہے ایک ہے داڑی پر اعتراض کرنا یا داڑی کو برا سمجھنا وہ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے حرم میں نماز پند آتا امام صاحب رکو پہ چلے گئے میں نے سمجھا کہ سدھے تلاوت ہے میں سدھے میں چلا گیا پھر اٹھ کے رکو میں امام کے ساتھ مل گیا ٹھیک ہو گئی نماز